اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون دس ایز محمد اکیل حضوری آج ہم گنوریا کے بارے میں بات کریں گے گنوریا یعنی سوزاک سوزاک کی بہترین ہومیوپیتھک ریمڈی آپ کے سامنے بیان کروں گا آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں پیارے دوستو سوزاک کے بارے میں اگر سٹڈی کی جائے سوزاک کے بارے میں ریسرچ کی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی قدیم طبقی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا طبعی یونانی کا مطالعہ کیا جائے تو کسی کتاب کے اندر آپ کو سوزاک کا گنوریا کا ذکر نہیں ملے گا اگر آپ آئیر ویڈا کی پرانی تمام ہسٹری پڑھ لیں بکس دیکھ لیں تو کہیں کسی جگہ پر بھی آپ کو سوزاک کا ذکر نہیں ملے گا سوزاک کا ذکر ملتا ہے جب انگریز انڈیا میں آیا ہندوستان میں آیا یہاں پر اس نے حکومت کی تو اس عرصے میں سوزاک کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں یا بعض کتابوں میں سوزاک کے بارے میں معلومات ملتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوزاک ہے کیا جب میرے دوست مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سوزاک کیا ہے تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں سوزاک ہمارے عمال کی سزا ہے یعنی جب آپ کسی حائزہ عورت سے جب آپ کسی طواعف سے جب آپ کسی پریگنٹ عورت سے اور جب آپ لڑکوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں غلط کاریاں کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے یہ سزا کے طور پر بیماری آپ کے وجود میں داخل کر دی جاتی ہے دوستو سوزاک ایک بیکٹیریا سے پھیلتا ہے اور وہ بیکٹیریا خواتین اور مردوں دونوں کو متاثر کرتا ہے مرد کو کسی غلط بہہدہ عورت سے یہ بیماری لگ سکتی ہے اور مرد سے اس کی کسی پاک باز بی بی کو پاک باز خاتون کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے لیکن اس بیماری کے لگنے کی وجوہات میں تبایفوں سے زنا کرنا غلط عورتوں سے زنا کرنا جوانوں سے زنا کرنا ہام جنس پرستی کرنا اورل سیکس کرنا اینل سیکس کرنا ویجینل سیکس کرنا اور ان لوگوں سے کرنا جن کی صحبت اچھی نہیں جن کا کردار اچھا نہیں تو یہ چیز سزا کے طور پر اللہ پاک کی طرف سے آپ کے وجود میں داہل کر دی جاتی ہے دوستو آپ کے بشاپ کی جگہ پہ سوجن ہو جاتی ہے بشاپ کی نالیوں میں سوجن ہو جاتی ہے عورتوں کے بچہ دانی کے موں پر سوجش ہو جاتی ہے بشاپ کی جگہ پہ سوجن ہو جاتی ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے جب اس بیماری کے بکٹیریا آپ کے وجود میں داخل ہوتے ہیں تو چار سے پانچ دن کے بعد وہ اپنا عمل دکھانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو پشاپ کرتے ہوئے بے انتہا تکلیف ہوگی خواتین کو بھی پشاپ کرتے ہوئے بے انتہا تکلیف ہوگی درد ہوگا اور آپ کی اس جگہ سے یعنی پشاپ والی جگہ سے رتوبات خارج ہونا شروع ہو جائیں گے وہ رتوبت زرد کلر کی بھی ہو سکتی ہے اور بعض حالتوں میں سبز کلر کی بھی ہو سکتی ہے یہ دوستو ایک بہت خطرناک بیماری ہے اگر آپ اس کا باروقت علاج نہیں کرواتے تو آپ بھانج ہو سکتے ہیں آپ کے گلے کے بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے وجود کے اندر بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ سستی کحلی کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کا وجود آپ کی شکل و صورت آپ کی شخصیت ایک ہارے ہوئے انسان کے شخصیت نظر آئے گے پیارے دوستو جب یہ مرض بڑھتا ہے تو پھوڑے پھنسیوں کی شکل میں آپ کے پورے وجود میں پھیل جاتا ہے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ نہ مرد ہو جاتے ہیں آپ بھانج ہو جاتے ہیں آپ اپنی زندگی میں اپنی عورت کے قابل نہیں رہتے اور یہ سزا ہے میرے اللہ پاک کی طرف سے اس بیماری میں مقتلع افراد کو بہت عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے چلتے پھرتے وقت اگر معمولی سا کپڑا ان کے عضو تناسل کے ساتھ لگے تو ان کی آوازیں نکل جاتی ہیں انہیں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے یہ مرض آپ کے ٹیسٹیز کو متاثر کرتا ہے آپ کے گردوں کو متاثر کرتا ہے اور بڑھتے بڑھتے آپ کے وجود کے تمام افحال کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ مرض ہو گیا کسی غلط عورت سے کسی حائزہ عورت سے کسی پریگنٹ عورت سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ مرض ہو گیا تو آپ اس کا علاج کیسے کیا جائے اور اگر یہی مرض خواتین کو مردوں سے لاحق ہو گیا تو اس کا علاج کیسے کیا جائے اس کے لیے بہترین ریمڈی کیا ہونی چاہیے پیارے دوستو اکثر نوجوانوں کو مردوں کو یا خواتین کو جب یہ مرض لاحق ہوتا ہے حکیموں کی طرف دھوڑتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف دھوڑتے ہیں لیکن کہیں بھی خاطرخواہ اس کا انہیں آرام نہیں آتا حکیم نوجوانوں کو نیم حکیم بڑے بڑے اچھے حکیم ہیں اور بڑے بڑے علم رکھنے والے حکیم ہیں لیکن نیم حکیم مردوں اور عورتوں اور نوجوانوں کو بے واقف بناتے ہیں ہزاروں روپے کی میڈیسنز انہیں استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں فائدہ ہونے کے بجائے الٹا ہونے مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج میں اپنے دوستوں کو ہومیپیتھک کی ایک زبردست ریمڈی بتانے جا رہا ہوں یہ ہومیپیتھک کی کچھ میڈیسنز کا کمبینیشنز ہے آپ اس کمبینیشنز کو تیار کیجئے اور اپنے مریضوں کو استعمال کروائیے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے آپ کے پاس آنے والے نوے فیصر سے زیادہ مریض بلکہ اس سے بھی زیادہ مریض اس ریمڈی اس کمبینیشن کے استعمال کرنے کے بعد تاندرست ہو جائیں گے ان کو جو بشاہب تکلیف سے آتا ہے وہ ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی سوزاک کے عذاب سے ان کی خلاصی ہو جائے گی میرے بھر نے فرمایے ریمڈی نوٹ کر لیں پیارے دوستو یہ چار میڈیسن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ شواب جرمنی کی لے سکتے ہیں یہ آپ مسعود فارمیسی کی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ شوابے کی میڈیسن استعمال کریں کیونکہ ان کی پیورٹی میں زیادہ شک نہیں پیارے دوستو ان چاروں میڈیسن کو لیں اور ایک علیدہ شیشی لیں آپ سو ایمل کی ایک علیدہ بوتل لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ ان چاروں میڈیسن کو ڈال دیں جب آپ اس کے اندر یہ چاروں میڈیسن ڈال دیں اسے اوپر سے بند کریں اور دس مرتبہ اسے اس طریقے سے شیک کریں یا جھٹکا دیں آپ کا سٹائل یہ بھی ہو سکتا ہے اس سٹائل سے بھی آپ دس مرتبہ جھٹکا دے سکتے ہیں اگر آپ ایسا عمل سو مرتبہ کریں تو میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے دوستو میڈیسن ہومیپیتھک کومبینیشن آپ نے تیار کر لیا اب اسے استعمال کیسے کیا جائے پیارے دوستو اگر مرض کی شدت ہے مریض بہت تکلیف میں ہے تو آپ اسے دن میں آٹھ سے دس مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں کیسے اس کے پندرہ کترے آپ لیں گے ایک کپ پانی کے اندر ڈالیں گے اسے مکس کریں گے اور مریض سے کہیں گے کہ تین تین گھنٹے کے وقفے سے یا دو دو گھنٹے کے وقفے سے یعنی مرض کی شدت کے لحاظ سے آپ تجویز فرمائیں کہ دو گھنٹے تین گھنٹے جسے آپ مناسب سمجھیں اپنے مریض کے لئے تجویز فرمائیں اور سے پینے کی حدہت کرتے اور اگر آپ ایک نارمل پیشنٹ ہیں آپ کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے تو پھر آپ دن میں چار مرتبہ پندرہ پندرہ کترے ایک کپ پانی کے اندر ڈال کر استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد آپ اس کرشمہ ساز کمبینیشن کا نتیجہ دیکھیں گے میرا آپ سے وعدہ آپ نے مریضوں کو یہ میڈیسن استعمال کرائیں گے یہ کمبینیشن استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی آپ کے مریض صحت یاب ہوں گے اور آئندہ کے لیے اس مریض کو نصیت فرمائیں کہ سیکس کے معاملے میں وہ جب بھی اسلامی ویز سے ہٹ کر اسلامی راستوں سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنائے گا تو اسے سزا کے جیسی سزا لازمی ملے گی اس لیے تمام دوستوں کو جو بھی اس مرض میں مبتلا آپ کے پاس آتے ہیں انہیں نصیت فرمائیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق سیکشور لائف گزاریں تو انشاءاللہ تعالی ناصرف یہ کہ وہ صحت مند رہیں گے بلکہ ایک بھرپور ترین زندگی کو انجوائے کریں گے امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سجنوں ساتھیوں میترو اگر آپ نے دوست کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور محمد عقیل حضوری کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ